بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے ایفیکٹس آف مال نیوٹریشن ایفیکٹس آف مال نیوٹریشن مال نیوٹریشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں اگر ہمیں مال نیوٹریشن رہے تو پھر کیا کیا ایفیکٹس آتے ہیں ہماری روز مارا زندگی کے اندر ان میں آپ کی بک میں چار میجر جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے سٹار ویشن بٹے کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی بک میں ہار ڈیزیزز ہیں اس کے علاوہ ہانسٹیویشن ہے اینڈ اوبیسٹی ہے کیا ہے اوبیسٹی یہ چار میجر ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کی بک میں ڈسکس کیے ہیں ٹیک ہے پر واقع ہے سٹار ویشنبٹیں پر واقع ہے پر واقع ہے سٹار ویشن کا لٹرل میننگ중에 اگر ہم دیکھیں تو سٹار ویشن ہم بھوک کو کہتے ہیں ایسی بھوک کو نہیں جو ہمیں لگتی ہیں اس بھوک کو ہم سٹار ویشن نہیں کیا اس بھوک کو ہم اپیٹائٹ کہتے ہیں سٹار ویشن ایسی بھوک ہوتی ہے کہ کسی وہyondے نے چار پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا خود سے نہیں کھایا اس کو کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو کھانے کو ملا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سویر ڈیفیشنسی ہے فوڈ کی فوڈ کی کیا ہے سویر ڈیفیشنسی ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے جس میں ہمارے پاس اس بندے کی بوڈی میں انرجی لیول جو ہے وہ بہت ڈینجرس لیول تک فال کر جائے بہت کم ہو جائے گا انرجی لیول کیونکہ فوڈ انٹیک نہیں کر رہا جانبوجھ کے نہیں کر رہا نہیں ہے نہیں ہے کھانے کو مال نیوٹریشن ہے یا بہت ہی پور کنڈیشن ہے بایانی ریزن کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے انشار کے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ایسی بھوک ہے جو پرولانگڈ ہے پرولانگڈ کا مطلب ہوتا ہے دیر پا کافی عرصے تک اس کو کھانے پینے کو نہ ملے یا کم ملتا رہے نہ ملے یا کم ملتا رہے یا بالکل ہی نہ ملے کھانے کو اس کنڈیشن کو ہم بیٹے کیا ڈیفائن کر کے کہتے ہیں یہ کیا ہے سٹارویشن ہے کیا ہے یہ جس کے نتیجے میں سوئر ریڈکشن اندالرجی رہے گی تو اس کے ڈیفرنٹ باڈی اورگنز کے اوپر ایفیکٹ ہوگا اور ان اورگنز کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اگر اورگنز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس پرسن کی اس بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یعنی سٹارویشن می لیڈ ٹو ڈیتھ ہے اگر آپ کسی بندے کی فوڈ روک دو کھانا پینہ روک دو تو وہ زندہ رہے گا اس عرصے تک تو رہے گا لیکن اس کے بعد اس کے آرگنز بغیرہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے ان کو انرڈی نہیں ملے گی پہلے اس کے اندر سٹور انرڈی ہے سٹور لپڈٹس کاربڈٹس جو بھی چیزیں ہیں وہ یوز ہو جائیں یعنی اس کے بعد اس کے آرگنز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے جب کرٹیکل آرگن ڈیمیج ہوں گے تو اس کیا ہو جائے گی ڈیتھ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ٹوئنٹی فائیو تھاؤسنڈ پیپل آر ڈائنگ ایوری ڈی ہر دن پچیس ہزار لوگ مر رہے ہیں ڈیو ٹو سٹارویشن وہ کہتے ہیں کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے آفٹر ایوری فائیو سیکنڈ وہ ایک بچہ سٹارویشن کی وجہ سے مر رہا ہے دنیا میں اسی لئے اندازہ نا جو ہمارے پاس بھوک ہے سٹارویشن ہے فوڈ کی ڈیفیشنسی ہے دیجرس کووڈ کووڈ کی وجہ سے تو اتنی امواد ہوئی ہیں لیکن یہ وہ ہے جو بہت عرصے سے چلا آرہا ہے جو بہت عرصے سے چلا آرہا ہے جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے آنے والے وقت میں وہ کہتے ہیں کہ جو فوڈ کی کمی ہے مال نیٹریشن ہے یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہوگا لوگوں کے لئے پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے پھر میں نے بتایا تھا ہماری فوڈ کی پرڈکشن میں کمی آرہی ہے اسی وجہ سے تو ہم نے برائیلر بغیرہ یہ مرگیاں بنانا شروع کی کہ وہ دیسی مرگی ہوتی ہے وہ چوزہ چھ مہینے میں جا کے بڑا ہوتا ہے انڈے دیتا ہے یا کھانے کے قابل ہوتا ہے تو یہ چالیس چاس دن کے اندر اندر ایسی فوڈ ہم ان کو کھلاتے ہیں کیونکہ جو پروٹین کانٹنٹس ہیں جو ویٹ ہے وہ جلدی بڑھ جاتا ہے تو مارکٹ میں جلدی اویلی بل ہو جاتی ہے ہمیں کھانے کے لئے آنے والے وقت میں ہم پڑھیں گے ٹیک کلاس میں جو فوڈ بغیرہ بنائیں ہمیں بیکٹیریا کو یوز کیا کریں گے بیکٹیریا کو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہمیں اتنی فوڈ بنا دیا کریں گے جتنی چھ مہینے میں ایک فصل ہمیں فوڈ دیا کر دی تھی اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے بیکٹیریا میں پیدا کر لیں کہ جنہوں نے اٹھا آکے باتیں یہ ساری بائی ٹیکنالوجی چلے خیر واپس آجیں سارویشن کی طرف کی انرجی کم ہو جاتی ہے بہت سوئر قسم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے انفیلینٹس کی پرولانگ جہنا وہ کھانے کو نہیں ملتا ہے پھر ہار ڈیزیز ہیں دیکھیں مال نیوٹریشن میں ضروری نہیں میں نے بتایا کہ ڈیفیشنسی ہو ایکسیس بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ابھی پریویس لیکچر میں کہ اگر ہم زیادہ فیٹ انٹیک کریں اس میں بیسی گلی کیا ہوگا کولیسٹیرول وغیرہ چیزیں ہوں گی اور یہ کولیسٹیرول جو ہے وہ ہماری بلڈ ڈیپوسٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھو کچن کے پائپ کے اندر چکنائی جم جاتی ہے جہاں چکنائی جم جاتی ہے وہاں پہ باقی ادھر ادھر گرد وغیرہ بھی کٹھی ہو جاتی ہے تو وہ مٹی سی جم جاتی ہے بلکل ایسی ہماری باڈی کے اندر بھی مٹی تو نہیں جمتی غیر لیکن اگر پلیسٹیرول بلڈ ڈیپوسٹیرول میں اکومولیٹ ہو جاتے کون سے ڈیپوسٹیرول کون سے ڈیپوسٹیرول بلڈ ڈیپوسٹیرول کا جلے یہ سبب بات دی ہے اس میں ہمارے پاس بلڈ ڈیپوسٹیرول بھی آ جائے گی تھرمبوسٹیرول بھی آ جائے گی ساری چیزیں آتی گی پھر ہمارے پاس کونسٹیپیشن کیا ہے کونسٹیپیشن اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنا جو میل ہے اس کو سکیجول نہیں کر سکتے اس میل کو کیا نہیں کر سکتے بیٹے سکیجول سکیجول شیڈیول ہوتا ہے ایک انسان کا زندگی کا ہر انسان کا اپنے ایک زندگی کا شیڈیول بنا ہوتا ہے کہ میں نے صبح اتنے بجھے اٹھنا اتنے بجھے ناشتہ کرنا اتنے بجھے فلان کام کرنا ایک روٹین ہوتی ہے ڈیلی لائف کی سکول گوئنگ ہیں آپ لوگ تو آپ نے اتنے بجھے اٹھنا ہے اتنے بجھے سکول جانا ہے اتنے بجھے سکول سے چھوٹی ہو نہیں پری پلانڈ ہوتا ہے آپ کا سارا دن کا اتنے بجھے مجھے بابا نے لینا ہے اتنے بجھے بھائی نے گھر جوڑنا ہے یہ کرنا ہے ہم نے کھانا کھانا ہے اکیڈمی آنا ہے یہ کرنا ہے یہ 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 رات تک یہ پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے یا میں نے ناشتہ کیے بغیر سکول جانا ہے میں نے تو بہر میں سکول جا کے فلان چیز کھانی ہے فلان دوست نہیں یہ چیزیں لے کے آنی یہ پورا سنیریو ہم پہلے سے بنا چکے ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ ہم ارگولرائز کر دیتے ہیں اپنے میل کو کبھی کھایا کبھی صبح کھا لیا کبھی دس وجہ ناشتہ کر لیا ملا ملا یہاں پہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں پہ مال نیٹریشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے میل کو سکیجول نہیں کر سکے کھایا کام کرتے رہے اگلا مطلب نیکس جو ہے وہ ان کو بھوگ لگ رہی ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا پھر کچھ دیر بعد جانئے کہ ان کو کھانے کو ملا اب ان کا جو شیڈیول تھا وہ پروپر نہیں چلا شیڈیول تھا وہ پروپر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی میں جو نیوٹرینٹس ہیں مثال کے طور پہ ہمارے سٹرمک ایمٹنگ ٹائم ہوتا ہے تقریبا 24 آرز کے بعد ہماری فوڈ موف کر جاتی ہے ہمارے سٹرمک سے small intestine and then large intestine and then out of the body لیکن اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہی ہماری motility increase ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی سٹرمک کے اندر content ہوگا تو وہ پھر intestine میں push کرے گا intestine میں push کرے گا small intestine and then large intestine پھر rectum store ہوگا muscles distant ہوں گے brain کو reflex جائے گی ٹھیک ہے then ہمیں washroom کی urge پیدا ہوگی کہ ہم نے جینب وہ feces پاس کرنے لیکن اگر آپ فوڈ نہیں کھائیں گے تو جو پہلے والی فوڈ ہے intestine کے اندر اس میں سے water کی reabsorption ہو جاتی ہے جس کے رتیجے میں ہمارے فوڈ hard ہو جاتی ہے فوڈ تو نہیں کہیں گے اس کو ہم feces اور اس میں سے پانی بھی زیادہ جزب ہو جاتا ہے باڈی میں کیونکہ ہمیں پانی کی کمی بھی ہوتی ہے پانی بھی تو نہیں پیتے سارا تھے دوسر کی وجہ سے بھی پھر feces hard ہو جاتا then it is difficult to pass and then that condition is known as constipation اس لیے جو آپ کا meal time ہے اس کو regularize کیا جانا چاہیے آپ نے regular interval اپنی باڈی کے ایک rhythm بنائے ڈیک ڈیک لے پھر ہے obesity ڈیک موٹاپا ہے آپ نے پڑھا کہ carbo hydrates والی فوڈ یا lipids والی فوڈ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا family ishue ہے کچھ نہ کھائیں تھے بھی موٹے ہو جاتے ہیں Carbo hydrates اور lipids وغیرہ یہ چیزیں کھانے سے ہماری باڈی میں لوگ obese ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں obese موٹے ہو جاتے ہیں obesity موٹاپے کو کہتے ہیں اب جو obese person ہوتے ہیں ان کو کافی ساری بیماریوں کے رسکز ہوتے ہیں جیسے previous lecture میں آپ نے دیکھا diabetes chugar کا ان کے chances بڑھ جاتے ہیں hypertension ان کو blood pressure کا مسئلہ رہنے لگتا ہے cardiovascular problem ان کو دل خون کی نالیوں کے mother of other diseases یعنی دوسری بیماریوں کی ماں ہے دوسری بیماریوں کی obesity ہوگی تو ہمیں یہ سارے problem ہوگے diabetes ہوگی کسی کو شغر ہوگی تو اس سے بہت سے بیماریاں ہوتی ہیں complications complications جو ہائپرتنشن کی complications and cardiovascular problems کی complications یہ word سننے میں تو بہت آسان سا رگتا لیکن لوگ جن کو problem ہوتا ہے obesity کا ان سے پوسھ کے دیکھیں کہ وہ کتنے مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ weight reduce ابھی آپ لوگ مسائل کا اندازہ نہیں ہوتا جب 40-45 پلس ہو جاتے تو سار مسائل آم دیر کے انسان کو ٹھ آگر منہ overweight ہے تو کیا ہے overweight ہے کچھ کہ ہم کھا دے پتنے پتنے پھر موٹے ہو جائے تو ان کا genetic role بھی ہوتا ہے genes expression کا role بھی ہوتا ہے جو جو ان کی باڈی میں metabolic process کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر تفرید کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ہماری بھوک میں pain number 1 number 5 effects of malnutrition an extended period of malnutrition can lead to the problems like starvation heart diseases constipation and obesity starvation is the severe reduction in the nutrients and energy intake and it is the most horrible effect of malnutrition horrible خوف زیادہ کر دینے والا بہت زیادہ خطرنا کیوں کیونکہ اس کے نتیجے میں بچوں کی کیا ہو جاتی ہے death بجاتی ہے in humans prolonged starvation make us the permanent organ damage and eventually results in death prolonged starvation کا مطلب لمبے عرصے تک اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تو death ہو جائے گی heart diseases are also increasing on the global level on the causes of the heart diseases one of the causes of the heart diseases is malnutrition people who take unbalanced diet unbalanced diet کا مطلب کسی کو بہت سے کریمی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں high in fat and are more exposed to heart diseases جب ہمارے جیسے جیسے سہولتیں مڑتی جا رہی ہیں لائف میں ویسے ویسے ہماری physical activity reduce ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری physical activity reduce ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ بچارہ پیٹ موٹا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی دوڑ لگی ہوئی اور جو امیر ہے وہ پیٹ ہلکا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے غریب جو بچارہ پیسہ کمائے وہ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے سارا دن مہند کرتے ہیں اور جو امیر ہے اگر اس کی بہت اچھی job ہے تو وہ پھر ان کو اس طرح کے problem آتے ہیں وہ بھی بچارے بھاگ رہے نہیں چھوڑ گئے پیٹ ہمیں constipation malnutrition often leads to the situation where the people cannot schedule their meals this irregularities results in many health problems including constipation اور بھی کافی سارے ہوتے ہیں obesity means becoming overweight and it may also due to malnutrition people who take food that contains more energy more than their requirement and do very little physical work کھا لیتے کام نہیں کرتے and become obese پھر کیا ہو جاتے موٹے ہو جاتے Obesity is known as the mother disease and may lead to heart problems hypertension diabetes etc اور بھی کافی سارے the world health organization WHO estimate that within the next few years diseases due to malnutrition will become the principal global cause of the mortality which mortality کہتے ہیں death rate کو mortality کسے کہتے death rate مرنے کی شراب ٹھیک ہے mortality بڑھ جائے گی بہت according to the food and agriculture organization of the human nations more than 25,000 people die of the starvation die off die off die off every day on average every five seconds a child dies from the starvation ہر 5 second بعد ایک بچہ دنیا میں کہیں نہ کہیں مر رہا سٹار ویڈی اس whole tropik میں دوسر ہو تو اکھ منٹ سکھیں میں دوسر سکھتے ہو تین کیو اللہ حافظ